نمشکار میں ہوں کسوما ہیشوری اور بات کر رہے ہیں آج ویلیو جیزمنٹ کے بارے میں تو ویلیو جیزمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ویلیو جیزمنٹ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز یا وشہ یا کسی ویقتی کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ گلت ہے it is useful or unusual or desirable undesirable تو وہ ہمارا کسی نہ کسی basis پہ ہم کہتے ہیں تو جو بیس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں value judgment judgment based upon certain set of values is value judgment کہ ہمارا کوئی بھی judgment ہے جیسے for example شراب پینا ہے یا نہیں پینا ہے یا non-vis کھانا ہے یا نہیں کھانا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے تو یہ ہم اس basis پہ بتاتے ہیں کہ ہمارے جو ethical, political, philosophical, social, religious beliefs کیا ہیں ہم کس environment میں پلے ہیں ہماری family values کیا ہیں ان کا logic سے کوئی سمبند نہیں ہے نہ ہی کسی law سے سمبند ہے ان کا ہے کہ ہمارے اندر ہمارا پریویش جو ہے وہ ہمیں کچھ values دیتا ہے تو اس کے basis پہ ہم judgment کرتے ہیں کسی بھی چیز کو choice کرتے ہیں یا decision لیتے ہیں تو وہ ہمارا value کے judgment پہ depend کرتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ value judgment کی ضرورت کیوں ہے تو value judgment کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ پہلے ہی بتایا کہ decision لینا ہے تو وہ value judgment کی basis پہ ہوگا کوئی choice کرنی ہے وہ بھی ہماری value judgment کے basis پہ ہے اس کے علاوہ سرکار یا کوئی policies frame کرتی ہیں program frame کرتی ہیں تو اس میں بھی وہاں کے جو officials ہیں جو decision maker ہیں وہ کسی نے کسی value set کے basis پہ وہ programs کو choose کرتے ہیں جیسے growth اور equity دونوں ہی government کے targets ہیں لیکن growth کے لیے کام کرنا ہے right now کہ equity کے لیے کام کرنا ہے دونوں opposite direction میں کام جاتے ہیں تو basically وہ value judgment پہ ہی depend کرے گا اس کے علاوہ کہیں welfare کو judge کرنا ہے کہ یہاں یہ والا طبقہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کم ہے جادہ ہے انکریز کرنا ہے ان کے level کو تو وہ سب بھی value judgment پہ depend کرتا ہے evaluation کرنا ہو یا comparison کرنا ہو different economic strata میں دو economic societies ہیں یا دو countries ہیں یا دو states ہیں یا دو territories ہیں جب ان کو compare کروگے تو اس کے لیے بھی value judgment کی ضرورت پڑے گی next ہاتھا ہے ہم بات کرتے ہیں کہ value judgment کا welfare economics سے کیا لینا دینا ہے تو basically welfare جو ہے وہ اپنے ہاں میں ہی ethical word ہے ایک نیتک شبد ہے جب ہم welfare کی بات کرتے ہیں نیتکتہ کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کا بھلا ہونا چاہیے لوگوں کا well being جو ہے increase ہونا چاہیے تو welfare جو ہے جتنی بھی welfare میں بات کی جاتی ہے وہ ساری کی ساری کسی نہ کسی value judgment کے بیس پہ ہی ہوتی ہے لیکن رابنز جو کی positive economics کے favor میں بات کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ economics کا مطلب کیا ہے یہ ایک science subject ہے اور یہاں پر صرف ہم نے یہ بڑھنا ہے کہ کیا ہے nut کی کیا ہونا چاہیے ہم کہیں کہ گریبی جو ہے وہ 30% ہے انڈیا میں ٹھیک ہے تو اتنا sufficient ہے لیکن normative economics جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ گریبی کو 30% سے کم کرنا چاہیے یا 30% لوگ جو ہیں ان کو گریبی ریکھا سے اوپر لے کے آنا چاہیے تو رابنز اس کے favorment نہیں تھے اس بات کے ان کا یہ ماننا تھا کہ اس طریقے سے value judgment کو include کرنا economics کو unscientific اور illogical بنا دے گا تو انہی کو follow کرتے ہوئے پیارٹو ہیں کلتو اور ہکس سیٹو اسکی انہوں نے جتنے بھی welfare theories منائی ان سب میں یہ کہا assumption یہی رکھی کہ ہم نے پرسنل کمپیرزن بھی نہیں کرنا ہے حالانکہ وہ اس میں سکسسفل نہیں رہے کیونکہ ان کی تھیوریز میں جدی ڈیپ جا کے دیکھا جائے تو value judgment کے بغیر وہ بنی نہیں سکتی تھی بٹ برگسن اور سیمیلسن جو ہے ان کی جو تھیوری تھی انہوں نے ایک explicit value judgment set کو جو ہے استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ society کے باہر سے ایک value judgment کا set ہمیں ملتا ہے اس کے basis پہ ہم نے social welfare function کو تیار کرنا ہے تو اسی لئے برگسن نے یہ کہا کہ جس بھی community کے لئے آپ welfare function تیار کرنا چاہتے ہو تو وہ جو value judgment کا set ہے وہ اسی community سے آپ کو لینا پڑے گا تو اس طریقے کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ welfare economics basically جو ہے welfare economics کو ہم separate نہیں کر سکتے value judgment سے value judgment کے بغیر آپ welfare economics کے بارے میں کچھ بھی نہ تو اس کو evaluate کر سکتے ہو evaluate کرنا یدی آپ یہ نہیں بتا سکتے ہو کہ welfare بڑا ہے کہ گھٹا ہے تو اس وجے سے Paul's tweet بھی کہتے ہیں کہ economics cannot can't or should not refrain from making value judgments کہ economics کو ہم value judgments سے بغیر ایسے ہی دیکھ سکتے ہیں جیسے بس کھالی ایک formal techniques لگانی algebra بتانا reasoning بتانی ہے تو reasoning اور algebra کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں رہے گا یدی ہم economics میں value judgment کو نکال دیتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ value judgment کا economics میں بہت گہرا یوگدان ہے تو یہ ہی تھا value judgment کے بارے میں thank you so much for watching یدی آپ کو سمجھ آیا تو does it again thank you